اسلام علیکم میں ہوں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیش نیوز انفو پہلے تو یہ بتائیں کہ پرینک کا آپ نے دیکھا جو ہم نے اپنے چینل بکے پرینک پر اپلوڈ کیا پرینک کچھ سیریس ہی ہو گیا تھا لڑائی بڑائی بھی ہو گئی اس میں وہ ضرور جا کے دیکھ لیجئے گا بکے پرینک کے نام سے ہمارا ایک چینل ہے اور کمیونٹی میں اس کا لنک پوسٹ کیا ہوا ہے دوسری بات کہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ دوستوں کی فرمائش پہ ہی بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ایسا ہی ہے نا بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ دوستوں کو ملتی رہیں اب آگے بڑھتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ فوٹ کی ڈیش ہے پانچ فوٹ کی ڈیش پہ کیا لگانے والا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمر سے جی تو گائز یہ ڈیش آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً لگ بگ پانچ فوٹ کی ہے میں ذرا پیچھے ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پانچ فوٹ کی ڈیش ہے اب جن دوستوں کے پاس پانچ فوٹ کی ڈیش ہے ان دوستوں کی فرمائش یہ تھی کہ یہ جو سنٹر ہے یہ ہمارا ہے ایٹی فائف پچاسی ڈگری ایسٹ اب پچاسی ہے پچاسی کے ساتھ ہم نے ایک سو آٹھ جو ہے وہ لگا کے دکھانی ہے کچھ دوستوں کی فرمائی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایٹی ایٹ جو ہے وہ کہاں لگتی ہے اس کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم پانچ فٹ پر ویڈیوز نہیں بنائیں لیکن چار فٹ پر ضرور بنا چکے ہیں کہ پچاسی سنٹر بنا کے اس کی سائیڈ لینے بھی آپ نے کون کون سی لگانی ہے اس حوالے سے ہماری ویڈیوز ہمارے چینل پر پہلے بھی آویلیبل ہیں چار فٹ والے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پانچ فٹ والوں کو آج ہم بتائیں گے کہ آپ ایٹی فائف کے ساتھ کتنے دور آپ کی لگے گی کیسے لگے گی اور کیا آپ پوری چلے گی یا نہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری انفرمیشن مل جائے گی سب سے پہلے ہم آپ کو اس ڈش کے سنگل چیک کرواتے ہیں اس ڈش کے سنگل چیک کروانے کے بعد ہم اپنا روایتی کام جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایر ٹل وغیرہ کہاں کہاں لگا سکتے ہیں جی تو ڈش نیوز انفو کے ناظرین آپ دوست دیکھ سکتے ہیں یہ ہوریزون ایٹی فائف کی سٹرونگ فریکوینسی ہے جس کے سنگل آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہے ہم ڈش کی طرف جاتے ہیں اور آگے کی سیٹنگ کرتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے آپ تمام دوستوں سے میں ضرور کروں گا کہ جب بھی آپ سائیڈ الین بی پہ کوئی سیٹلائٹ سیٹ کرنا چاہیں بھلے ہی وہ دو فوٹ کی سیٹلائٹ ہو اور اس پہ آسانی سے آ جاتی ہو تو کوشش کیجئے گا کہ اچھی کوالٹی کی الین بی استعمال کیجئے گا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایوریج ہے کوئی خاص الین بی نہیں ہے آج کل کی جتنی بھی الین بی مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ چھوٹے آئیسی والی ہیں اور ان کے سگنل سائیڈ الین بی پہ پورے نہیں آتے نہ ہی دو فوٹ سینٹر پہ پورے آتے ہیں تو کوشش کیجئے گا اچھی الین بی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے سائیڈ الین بی کے سگنل صحیح آئیں اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ جل سے جل سیٹلائٹ کو ٹریک کر سکیں میں اس میں سے تار کھولنے لگا ہوں یہ ہم تار کھول لیتے ہیں تار کھل گئی ہے آپ اس الین بی میں لگا لیتے ہیں اور یہ تار اس میں لگ چکی ہے تار میں آپ کو ایک پر دکھا دیتا ہوں یہ سنگل سنگل ہی ہے ریسیور میں سنگل ہی جا رہی ہے جبکہ این ایسا سیکس کے ساتھ ایئر ٹیل ہماری پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے اور بہترین سگنل آ رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہم لگائیں گے اس سے پہلے سٹرونگ فریکوینسی آپ نے لگا لینا ہے ایئر ٹیل کی سب سے ایزی اور آسان فریکوینسی ایک سو آٹھ ڈگری میں یہی ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے گیرہ چار سو بیاسی اٹھائیس آٹھ سو بھی ہوتی ہے اور انتیس ہزار بھی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سٹرونگ فریکوینسی ہے ایک سو آٹھ ڈگری کو سٹریک کرنے کے لیے بہت ہی ایزی فریکوینسی ہے اس پہ آپ کی ایک سو آٹھ کا سنگل بہت جلدی سے آ جاتے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اس فریکوینسی کو امید ہے آپ دوستوں نے غور سے دیکھ لیا ہوگا ایٹیل ہے یہ دور جا کے لگنی ہے دیکھیں کہ اس ڈیش کے جو سیٹ اپ ہے یہ ڈیش آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے راڈ نیچے سے اوپر کی طرف لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسی ڈیش ہے جس کے راڈ اوپر سے نیچے کے طرف لگے ہوئے ہیں تو دونوں کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ضرور ہوگا جگہ میں تھوڑا سا آپ ڈاؤن ہوگا اب یہ دیکھئے کہ جب آپ ایٹی فائیو سنٹر کے ساتھ راڈ آپ کے آپ ہیں یہ ڈاؤن ہیں یہ معنی نہیں رکھتے ایٹی فائیو کے ساتھ جب آپ ایئر ٹیل لگانے لگیں گے تو آپ کی ایئر ٹیل جو ہے وہ اس راڈ کی سمت پہ آئے گی ایک سو آر ڈگری اس راڈ پہ آئے گی سمجھئے یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل آپ نے ایلن بی کو نہ یہاں رکھنا ہے نہ یہاں رکھنا نہ اس ایلن بی کے برابر رکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اس ایلن بی کے اوپر ایلن بی لیشن میں چاہے یہ راڈ آپ کے پاس ہو یا نہ ہو تو آپ کی ایئر ٹیل ایک سو آر ڈگری جہاں رسیب ہوگی یہ میں آپ کو کلیر دکھا دوں کوشش کرتا ہوں یہ اوپر رکھ کے یہ دیکھئے یہ فاصلہ جتنا بھی آ رہا ہے پانچ فٹ پہ آپ کا اتنا ہی آئے گا اس سے ایک دو انچ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ میں فاصلہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور ساتھ میں ٹی وی پہ جو سنگنل آ رہے ہیں وہ بھی شوک را دیتا ہوں تو یہ بہت ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آرام سے اس کو ٹریک کر پائیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس دیش اگر ایسا نہیں ہے راڈ اوپر نہیں لگے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں تو آپ نے ایلن بی اوپر کی جانب رکھنی ہے نہ کہ نیچے کی جانب اور ڈیش سے تھوڑا سا آگے تقریباً چھے سے آٹھ ہنچ میں پہمائش کر دیتا ہوں ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ عموماً ہم دوستوں نے جتنے بھی ہمارے اس کام سے ریلیٹڈ بندے ہیں انہوں نے ڈیش جو ہے وہ کونے میں لگا کر رکھی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ڈیش کونے میں لگی ہے آپ کو کونہ ہمارے کامرامین دکھا دیتے ہیں کونہ دکھائیں تو وہ بالکل یہاں اس طرح آتی ہے جیسے یہ این ایس ایس ایکس کی ڈیش لگی ہے آئیڈ سائیڈ پہ جو ہے آپ کی ائر ٹیل آتی ہے اب یہاں دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بالکل اس طرف دیوار ہے تو دیوار آپ کے راہ میں رکاوٹ ضرور بنے گی کوشش یہی کیجئے گا کہ جس طرف آپ کی ائر ٹیل ہے اس طرف کچھ نہ ہو تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو آٹھ کے سنگنل جو ہیں وہ رسیو ہو رہے ہیں میں ان کو فول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کلیر نہیں آرہے تھوڑے آرہے فاصلہ جو ہے وہ چیک کرا دیتا ہوں تو یہ ہمارا فاصلہ جو ہے ایلن بی سے ایلن بی تک ایک فٹ بن رہا ہے پلیٹ سے پہ میش کرتے ہیں فیڈ آرن سے تو یہ نو انچ بن رہا ہے یعنی نو انچ آپ کی ایلن بی جو ہے وہ دور لگے گی میں ریکویسٹ کروں گا کیمرہ مین سے کہ آگے آگے فاصلہ چیک کروائیں دیکھیں اور ایلن بی تک اگر آپ دیکھیں تو ایک فٹ ہے صحیح ہو گیا نو انچ نو انچ ہی آپ کی نائن انچ ہی دور آئے گی ایرٹیل اگر آپ کے را ڈیفرنٹ لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک دو انچ آگے یا پیچھے ہو جائے صحیح آئے گی آپ کو اوپر ہی ملے گی اب آپ سگنل دیکھئے میں ایلن بی رکھ کے اسی طرح آپ کے سگنل جو ہے وہ فول آئیں گے لیکن کوشش کیجئے ایلن بی اچھی رکھئے گا اور پیچھے دیوار نہ ہو اگر پیچھے دیوار ہوتی ہے تو پھر آپ کو اسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا کہ سگنل تھوڑے کام رسیب ہوں گے امید ہے آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک دعاوں میں ضرور جہاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ